نمسکار دوستوں میں آج آپ کے بیچ ویدو جی کے جیون سے جڑا ایک روچک قصہ لائیا ہوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہابھارت کا یدھ ایک ایسا یدھ تھا جس میں کیول اپنا کرتب نبھانے کے لیے کافی سارے لوگوں نے دھرم کی طرف سے لڑائی کی تو کافی سارے لوگوں نے ادھرم کی طرف سے لیکن پرسنیہ ہے کہ بھیزم پتامہ درونا چار سبھی نے مہابھارت کی یدھ میں بھاگ لیا کنت سب سے پری ویدو جی نے بھاگ نہیں لیا جبکہ ویدو جی اتینت بدھیمانہ سکتی سالی تھے تو آئیے سب سے پہلے ویدو جی کے بارے میں تھوڑا سا پرچے جان لیتے ہیں ویدو جی کو امراج کا عطار بھی کہا جاتا ہے جس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے بہت پہلے کی بات ہے ایک راجہ تھا اس کے دربار میں رسی مانڈبے کو لایا گیا درباریوں نے راجہ سے کہا کہ ان کے اوپر چوری کا الجام لگا ہے راجہ نے بینہ سوچے سمجھے سیدھے رسی مانڈبے کو مرت دن ردے دیا پھر کیا انہیں ایک سولی پر لٹکا دیا گیا کافی سمیہ تک رسی مانڈبے سولی پر لٹکتے رہے لیکن پھر بھی ان کے پرانڈ نہ نکلے اب یہ بات راجہ کو پتا چلی تو راجہ کو کافی پستاوا ہوا کہ سولی پر لٹکانے کے باوجود بھی رسی مانڈبے کی مرت کیسے نہیں ہوئی ارثات رسی نردوس تھے کیونکہ اس جمانے میں جو لوگ گلت ہوتے تھے ان کے ساتھ ہی کچھ گلت ہوتا تھا اور جو لوگ صحیح ہوتے تھے ان کے ساتھ کبھی کچھ گلت نہیں ہوتا اب رسی مانڈبے کی کوئی گلتی تو تھی رہی نہ ہی انہوں نے کوئی چوری کی تھی اس لیے ان کے پرانڈ نہیں لیا جا سکتے تھے اب راجہ کے سمجھ میں آ گیا اس سے کتنی بڑی بھول ہو گئی راجہ ترنت رسی مانڈبے کے پاس پہنچا اور انہیں سولی سے اتارنے کا آگیاں دیا اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی میں آگا اور اسی مانڈبے کو کچھ دھن دھان نے دے کر وہاں سے جانے کے لئے آگرہ کیا کنت اس دکھت پرقرن کے بعد رسی کا من نہیں لگ رہا تھا اور انہوں نے خود سے اپنی دنہ کا تیاک کر دیا اور سیدھے یمراج کے پاس پہنچے یمراج کے پاس پہنچ کر انہوں نے کافی زیادہ ناراجگی جتائی اور یمراج سے بولے کیا کیسے آپ نے میرے ساتھ ایسا ادھرم ہونے دیا آپ دیکھ رہے تھے نہ میری کوئی گلتی نہیں تھی اس کے باوجود بھی مجھے سب کے سامنے اپمانی کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا آپ بس نوک درسک بنے رہے تم یمراج نے کہا کہ آپ نے اپنے جیون کان میں ایک پاپ کیا ہے جب آپ بارہ سال کے تھے تب آپ نے پتنگے کی پونچ میں سویچ بھو دیا تھا یہ بات سن کر رسی مانڈب پہ کافی زیادہ ناراج ہوئے اور یمراج سے کہا وہ پاپ تھا تو یہ کیا ہے اس پاپ کے لئے اتنا اپمان اور انتتہ مرتوڈنڈ اس سے رسی مانڈب نے کودھت ہو کر یمراج کو سراب دے دیا کہ آپ کا بھی جن انسان کے روپ میں ایک نم جات کی داسی کے بیٹے کے روپ میں ہوگا اور یہ سراب میں یمراج کو لگ گیا اور اس پرکار یمراج کا جن ویدر جی کے روپ میں ہوا ویدر جی کرسن جی کے بہت بڑے بھاک تھے ان کی بھاکتی سے پرسند ہو کر ویدر جی نے ویدر جی کو ایک دھنوس وردان میں دیا تھا اور وہ دھنوس اتنا سکتی سالی تھا کہ ایک بار میں لاکھوں کرونوں کانت کرسکتا تھا مانا جاتا ہے ایک مہاتمہ ویدر کے پاس اتنی زیادہ سکتیاں تھی ید وہ مہابارت یدھ میں سامل ہوئے ہوتے تو ایک چھڑ میں پورا کا پورا مہابارت کا یدھ ہی ختم ہو گیا ہوتا ویدر جی کے دھنوس کا سامنا مہابارت کی یدھ میں موجود کوئی بھی یدھہ نہیں کرسکتا تھا یہاں تک کہ بھنس پتامہ بھی ید مہاتمہ ویدر کے سامنے یدھ لڑنے کے لئے آتے تو وہاں بھی چھڑ بھر ٹک نہ پاتے مہابارت کی یدھ کی گھوسرا جب ہوتی ہے تب رازدھم کے پالن کے کارن بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کوروں کی طرف سے یدھ لڑتے ویدر جی کو بھنس پتامہ درونا چار آدھ کی بھانت ہی کوروں کی طرف سے یدھ لڑنا پڑتا تو اب جب مہابارت کے یدھ کی گھوسرا ہوئی تو ویدر جی نے دھتراش کو بہت سمجھانے کا پریاس کیا کہ آپ کا بیٹا دریو دھن راچھا سر اور یہ پورے ونس کا ناس کر کے رکھ دے گا اگر آپ اپنے ونس کا بھلا چاہتے ہیں تو میری بات مانیے ابھی کے ابھی اس کا پر اتطیق کر دیجئے اب مہاتمہ ویدر کی یہ باتیں سنکا دریو دھن کو کافی کرود آیا جس کی وجہ سے دریو دھن لگاتار مہاتمہ ویدر کو سارے درباریوں کے سامنے بھری صبح میں اپمانت کرنے لگا دریو دھن کے اب سب سنتے سنتے بیدر جی کے صبر کا باہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے کرودھت ہو کر بھری صبح میں سب کے سامنے اپنے سختصالی دھنس کو توڑ دیا اور یہ اپرند لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس یدھ میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر حصہ نہیں لوں گا اور کوئی بھی مجھے اس کے لئے منع نہیں سکتا ہے ویدر جی کو پتا تھا کہ ید انہوں نے یہ نہیں کیا تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کوروں کی طرف سے یدھ لڑنا ہوگا اور انتتہ پانڈوں کی ہار ہو جائے گی اس لئے انہوں نے اپنے بے حد سختصالی دھنس کو توڑ دیا تھا یہ بات تو ہو گئی ویدر جی کے مہا بھارت کے یدھ میں بھاگ نہ لینے کی اپرسنیہ اٹھتا ہے کہ پھر ویدر جی کی مرد تو کیسے ہوئی اس کا اتریس پرکار ہے جب بہا بھارت کا یود ختم ہو گیا تب دھتراشت گاندھاری اور ویدر جی ایک آسرم میں جا کر گھوڑ تب کر رہے تھے ان سے ملنے کے لئے پانڈوں اس آسرم میں آئے تب پانڈوں دھتراشت اور گاندھاری سے ملے اور ویدر جی کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ ابھی بھی تپسچہ میں لین ہے پرنت ویدر جی تپسچہ کر کے جاگ چکے تھے اور انہوں نے دور سے پانڈوں کو دیکھا تو واپس جانے لگے کیونکہ ویدر جی چاہ کر بھی پانڈوں سے ملنا نہیں چاہتے تھے تب ہی ویدشتری کی نظر ان پر پڑی اور اب پانڈوں دوڑ کر ویدر جی کا پیچھا کرنے لگے تب ہی ویدر جی ایک ورچ کے نیچے بیٹھ گئے پانڈوں کچھ پوچھ پاتے اس سے پہلے ویدر جی نے سوینگ ہی اپنے سریر کا تیاق کر دیا اس پرکار ویدر جی کی مرتب ہوئی تھی آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ایسے اور روچک آدھاتمک تتھوں میں روچی ہے تو کمنٹ سیکسن میں اپنا قیمتی سجھا اوست دیں میں ہر سنبھو پریاس کروں گا کہ آپ کے سجھا والے آدھاتمک تتھوں پر زیادہ سے زیادہ جانکارے دے پاؤں